سبی رہ جانی ہے ہر وقت میں رب دیاں پارا نرامت تلے رانا ہے یومینوں نبی آیا تینا یومینوں نبی آیا تینا جنا لوگا نے میرے قرآن تے ایمان رکھیا یومینون ایمان لیا دا ایمان دا ماناو دا اکمل درجے دا خدا تی کل تے یقین رکھنا تے آیا تینا معلومو یا مسلمان دی پہلی بنیادی صفت ہے یومینوں نبی آیا تینا اکبر دیاں گلنا والدھیان نہیں کریں دا نراد نہ ہوئے آئے اوہ اللہ مہمہ سیدی تحریر والدھیان نہیں کریں دا اوہ مالوی زکریہ سیب دے فضائل اعمال والدھیان نہیں کریں دا تبلیگی نسا والدھیان نہیں کریں دا احمد رضا خان دے ملفوزات والدھیان نہیں کریں دا بلکہ یومینوں نبی آیا تینا میں رب دے قرآن دیاں تا تے ایمان رکھ دا اللہ دی کا سمیں جے کلیم اللہ قرآن سامنے رکھ تے چھوٹ پیا بھلے دا ہوئے میری دعا ہے اللہ ایتھائیں کلیم اللہ دی زبانی بند کردے اللہ فرما دے یومینوں نبی آیا تینا چرا مسلمان میں رب دے قرآن دیاں تا تے ایمان رکھ دا خاکول سلامون علیکو میں رب دو آتا تلو پتھے ودا لجدہ ہونگا کمان ودا چھلے دا ہونگا اتھرہ دیا پرے رکھ میں دوں پانی ودا لیندہ ہونگا مگر میرے قرآن ومنن والدھی شانی تنی بولاندہ دنیاں تے ٹردہ ودا ہونگا میں اللہ اتھو آتا سلامون علیکم شالہ ہی یہ مسدہ رہے جائنو اللہ کریمہ کھے شالہ مسدہ رہے جائیں اتھے کلیم اللہ دا پلوتا چل سکتے کے تیرا میرا ایمان جنگی کاننو بے کے ماں دوائیں پہی دے دی ہوئے انہا تے بھی کہیں دا پلوتا نہیں اثر کر سکتا تے جینگی کاننو بے کے اللہ پہ دوائیں دے دا ہوئے انہا تے کلیم اللہ دیاں پھوکاں تے دماغ خرابیاں لے اثر چل سکتے نہیں یوں جائے بندے دھوتے نہ میرا بھوکا چل سکتا ہے نہ کسے دا طویر چل سکتا ہے نہ نظر پد لگ سکتیا ہے کیونکہ ترلو جے ملہ طویر پہا نکھنا ہوئے بھوکاں ترلو جے ملہ طویر پہاں پہاں ہوئے مگر او سفندے دے آگ دے انگر تھا اللہ فرمادہ سلاموں نے علی کو او شاہلہ بسدہ رہے تینوں تتیبہ بھی نہ لگے جینوں اللہ کریم دوائیں پہ ادندہ ہوئے میرا اے ایمان ہے ایک نہیں دو نہیں لکھا پاکستان دی گال نہیں آئے ساری دنیاں دے جدو کر آجا میل ساری دنیاں دے نظر پدلہ بڑھ والے آجا میل ساری دنیاں دیاں سور دیاں ہڈیاں پھوڑھ والے آجا میل ساری دنیاں دے پھوکے دے مندر دے توڑے ٹپلے چلا مر والے آجا میل مگر جینی کن کے ربو دا ہاتھ آیا کھلو دا ہوئے میں نو اللہ دی کا سمیں اوزدہ والی دنگا کرام دیتا کد کوئی نہیں رکھ رہے سلام سلام دا ماں نہیں رہے میں تیرے ہوتے اللہ دی رحمت اللہ دی رحمت ہوگی انشاءاللہ وسط دا رہے یہ جو ایمانہ ہوگا ہے اللہ دا سلامون علیکم انشاءاللہ وسط دے رہے اس دوتے میرا پھوکا چال سکتا ہے اے تا اس بھی شانے جڑا محمد بہار دے تلے آیا اے تا اس بھی عزتے جس نے سوڑے محمد بہار دے اپنے وجود تے سمیتے آئے اللہ اس نو یادہ انشاءاللہ بستا رہے تیری میری سوچ نے یہ پھر سکتی کہ خود بہار والے پہ غمبر نو اللہ کتنیا دعائی دے بلکہ یہ حکموں کے تے توجہ ہے نا سوڑا محمد الرسول اللہ ان یہ گزر دے پہے ابو جال حرکت اسے تار دے اندر اندھا کہ کسے نہ کسے طریقے نال محمد عزیت کو جائی جاوے اے رسل فلا لے چھوڑ دیو یا دور دور دیگل لے امام القائنات قرآن پڑھ دا ہی لوگ پتھر برے آج ساڑے میں جو اخلاص نہیں نا جو قرآن پڑھنے ہیں ساڑے لوگ پھول بیٹھے برے وقت وقت بھی گالنے نا اتنا اندر سوز ہوندے ہیں اتنا ہی پھر اتنا اثر زائد اور ایک جگہ تھے میں گیا کہ اوہ میں یہ تھوڑے پائنٹ دس مٹ تقریر کیتی تھے ہک اٹھے اس دار کیسکتے دوہ اٹھے پجاس سکتے سو سکتے کریں دے کریں دے تو باز ہے زمین میں میز بھری گئی تو بازے دوہیں چاہے لیں صدقے اے یہ دوہ ہاتھ تھے اتنا جناب ساوہ ساوہ لوٹ پہ ہویا تو حضرت صاحب راہی نظر آنے جا اوہ میں تھے یار ایک یہ تماشا خیر باران میں کہا بھئی اے میرے وسط حرام اے تسا اٹھا اوہ جینا جلسہ کرا ونالا خدیب آئی اوہی میرے نال بیٹھا اوہ جنا نما کر بھئی میرے وسط حرام چاہی ن الشہ جنتے ہیں سا سروٹций چاہی نشت نے اے آپنے اوہی میرے جیناب ڈھینڈی باقی دار پہی ڈھائپ ہوئے ٹھلاپ پہن اُٹھا ہائیں فوراں پیار دے سارے لاکھ مندر پیچھے چائر ساتھ ان یہ کریں دیں تو بیڑھے ہوں سانو پڑھتے روپیس مگر مجبوری یہ ہے جو یہ طریقہ میرے محمد بہار ہے جب ہوئی ہے یہ حرام ہے کیونکہ جیلا بہار تو ہج کے کم بے اُنی خدا کی لانا پی جلہا رہے بہار اُٹھائیں گل سی جتھے محمد دی ادا محمد نے جو اللہ رحمت للعالمین بنایا ہے تو پھر صلی اللہ صلی اللہ کائنات اگر رحمت دی بہارہ سہر ہو سن تتائی ہو سن جتھے محمد دی سیزت دی انوارات زائر توجہ ہے توڑی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزرد دی پہ تجڑائی ہینہ جی اکمزور دشمنوں کو ہاتھنا جی لڑائی نہ کر سکتا زبان نال خوکان تو راندہ دوکدہ رہی ہے آجی میں ہینہ کمتہ دوکدہ ہی رہی ہے ہووے ٹاؤ 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 انو چوپ نہیں آتا ان یہ ہوندہ ہے نا یار میں کوئی گلہ کرنا تو سا ہیٹ دیو دے بھوٹ ہی ادھر میں کرنا ان یہ ہوندہ ہے ابو جالو ہورتا کر کچھ نہ سکے زبان نال بکواس کی تیس تاکہ محمد دا دل دکھے انو تکلیف ہوئے دشمن دا کامی ہوندہ ہے مخالفوں حضیت کو جامڑا اجی میں آدھوں پچھا وڑے ہگیاں بہر نہیں مٹین دے ایگت کے کرنر یار گھر جو بال ٹٹی کی تی ہے میل کی تی پیروان کے گنگ کی تی دھیرتے نہیں سٹیندہ مخالفوں دی پچھالی بان کے سٹیندہ کیوں؟ یہ ساڑے مخالف ہیں سوڑے محمد الرسول اللہ دا ہور تک کچھ بھگار نہیں سکتا سرے زبان نال بھاک پہ امرین دے تے آدھا ہے اے دیکھو وہ ہم مندہ حال کھان دی لب دی کوئی شاید نہیں ہے تے چل دا جن جو نہیں دا جن دھرتی دا نواب میں جن دے کرتے دے چمڑے دیاں تاکیاں لگیاں ہویاں تے آدھا ہے تے آدھا ہے کہ انی رسول اللہ تب چھو کر جدہ ابو جال نے کل کی تیئے سوڑے محمد نوں سنی گئیے سوڑے محمد دے دلتے من کے ضرب لگئیے اللہ دے پیغمبر دی ڈھا نکل گئی ایک تاکہ میں اس گلدہ کہ مہینہ دے موئے پھرادا پوتر ہوں مہینہ دے پھرادی نشانی آؤں انت یتیم بطریے نو آنا لاؤنا انت میرے چوچلے پرداج کرنے انت میرے لوڑ تے لاد پرداج کرنے انت اوکھے وے لے میری کنڈ بھرنی آئیں مگر اے چاچاو کے تے مہینہ کھلا پھلو تے دیندہ شادہ جوانی جلے مرے آؤ محمد جدہ دے اس نے ایلام تے پہاراں آسا آنیاں شروع کی تی آئے سانو سوکھ دا ٹکر کھانا نصیب نہیں ہویا آسا میلے تے مجھائے تاں ہی اتھے گیا کھلو تا ہوئے آسا کھل نہ تے گئے کھلو تے ہوئے تاں ہی اتھے اپڑیا کھلو تا ہوئے آسا یار گیاں دے چاوال کھان دے کھلو تے ہوئے اتھے ہی محمد گیا کھلو تا ہوئے آل کمالے آئے اے اپرے پیوک دے دے اکی دنے دے سندہ اے جتھے بھی بہیندہ تاں گلہ کھینیاں پڑھ کے سوائیں دا اے جتھے بھی بہینے آئیں گلہ رب دے قرآن دیاں سوائیں دا تے جے کراسا ولیاں بزرگا نبیاں دیاں کبرانتے من کے انہاں دے ناندے ڈیوے پہ بلے اندے ہوئے انہاں دے ناندے ہو چھاڑ پہ چڑھیں دے ہوئے انہاں نو سو روکو کرتے سڑ کھلے مرے اندے ہوئے اتھے بھی وجائے پچھو رب دی گتاب قرآن دا حکم لے کے اپریاں کھلو تاں دا اتھے بھی بہن کے عددہ یسنا ہو دوا آکھوں او لوگو جڑے مردین کیا مطوری کھینی نا سر دے نا فے دے نا کھان دے نا پی دے نا تر دے نا بھلے دے نا حس دے لیاں دے والا ہوں سمیہوں مستجا بھولے کور ویہوں مل قیامت یک فرو نہ بے شرکے کور اے دواری سور بیتاکہ تو ہی نہیں رکھ دے بلکہ تو سہے شرک کھلے کرے دے ہو توجہ کرے آئے او بھا یوں مشرک رو مشرک گادہ کے آکھنائے محمد بھی بہاں نے سکھایا ہے مشرک رو مسلمان آکھنائے بہار مصطفہ دے اندر کوئی نہیں آئے اللہ دا پاک پہ غمبر کھلا دا یک فرو نبی شرکے کور جرا مرتیاں نو کھلو کے ساڑ مرے دے تے جینے خدا نو کنکی تی کھلو تا ہے اے ابو جعل مشرک گا ہو سکھ دے میں محمد الرسول اللہ دے منر والا مسلمان نہیں ہو سکھ دے جے کلاتے تیجیاں تے میلیاں تے دگراتے اکیت تے سمجھا ہے اُتھے بیبان کے لب کا قرآن محمد کھلا پڑ کے سنائی دا ہوں دے اینما حرما علیکم المہیتا اللہ دے پاک پہ غمبر دے بارے اُنہا نو تکلیف ہی آئے جیتھے ہی میں دے اے اللہ لگال کھلا کرے دا ہوں دا ہے اے سو سانو سو خدا ٹوکر نہیں کھا من دیتا ایک تُجھے نالے رلنوی نئی دے نا اللہ دے پاک پہ غمبر دن جدائے پکواس کی تیس سوڑے محمد الرسول اللہ دیاں اکھائیں جو آسوا دیاں لڑیاں چڑیاں ترہ مان شروع گئیان سوڑا محمد روطہ بہیدہ اپنے ایمان نال دس محمد دل میں کے مدری ہوئی اوڑی اے کہ اج چاچاوی میروں کھلا پھلو تے کریں دا ہے مگر او میرا خاندان قربان او انجے محمد دی جتیاں نال لگر والی دھولتوں او ایدتا سکنال ماں بھی پتہ دی کڑ سیجار کہ تُو آئی نہیں دے دی جی میں روتے ہوئے محمد دی کڑ سیجار اللہ عرشت تُو آئی قرآن بڑا کے ناظر فروا چھوڑیاں سوڑا محمد الرسول اللہ آجا انہی روندے ہی وئی دے ہیں چل دیں چل دیں اللہ جبریل نو گھلے آوانج میرے سوڑے محمد رو تسلی دے ہیں حیرت دی ملوم بودا ہے اس جملے نو سون کے خدا دی رحمت لوں بھی بڑا دکھن کریں اللہ دے ہر کم میں تلکھا ہی دکھتا ہوتی ہیں سوڑا محمد الرسول اللہ روندے میں دے ہیں جبریل امین آئے تو پھر ایک عادت شریفہ ہون دی ہے سوڑے محمد کریم دی جدہ اُتو آڈر آوے ہا تول محمد حق کا قدم نہ ہی پڑھ سکتا ہے کیونکہ شہن شہد آڈر اے نہیں جبریل تو تھوڑے جیے ٹھہر وانج میں پریشان بیٹا میں نے ریلیکس ہومڑ دیتے پھر آنے نہیں جتنے شہن شہد آڈر آگیا ہے سرے خم تسلیم ہے جو بگا جے گا نبی علیہ السلام علیہ السلام جبریل امین نے فرمایا اللہ پہ آدھئی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُ انہا تا کہنا جو شہلا محمد جوانی جو لحم رہا انشاءاللہ ترٹ مرہا محمد پریشان نہ ہو اللہ تنواتا پہا لَعَمْرُكَ شہلا جید جیوی بیرا محمد اے دائیت مانا اببا جی رامت اللہ علیہ فرمائی دیا او شہلا زندگی دتھا گا لبا ہوئی بیرا محمد لَعَمْرُكَ لَعَمْرُكَ إِنَّا لَعَمْرُكَ إِنَّا لَعَمْرُكَ لَعَمْرُكَ یعنی میرا محمد سانو تیری جوانی دی قسم تیری جوانی دی شباب دی قسم اے تھوڑا جیو خیال کرو اللہ نے قرآن پاک جہاں دی قسم چاہی یاسین والقرآن الحقیم قرآن کہیں دی کتاب ہے اللہ اپنی صفت دی بھی قسم چاہی اے قرآن پاک رب دی صفت ہے کلام ہے مخلوق نہیں ہے یہ رب دی کیا ہے کلام ہے تو اللہ نے فرمایا والقرآن الحقیم یہ ایک جگہ نے فرمایا وَتِّیم وَلُطِين دی قسم زیتون دی قسم تورِ سینہ دی قسم مکہ شہر دی قسم اللہ جس دی قسم چیندہ ہے اس سے جو پھر قدی عیب آسکتا بولو اس سے جو عیب اللہ پہ عیب چین دی قسم چیندہ ہے چونکہ خود بھی بے عیب ہے تا پھر قسم بھی اس بھی اٹھائن دا یہ سج عیب نہ ہوئے تو جتے اللہ نے محمد کی جوانی دی قسم اٹھا کے فرمایا لا عمرو کا میں نو تیری جوانی دی قسم ہے لہذا تھوڑا جے خیال کر رب نو محمد کی جوانی کے لی پسند آئی ہے ایسی بے عیب ہے کہ اللہ اس جوانی دی قسم پہ چیندہ ہے اور تو دس ایسی جوانی دنر جاتو تا اثر پہ کے عیب آسکتا ہے جاتو اس جوانی تے ہو جائے تے دماغ ٹکانے تے نہ رہے وال دھے ونین داڑی آلے وال گر جاوین مردمی قوت تو محمد جاتو دی تاثیر تو محروم ہو جائے نسیان دا ددوام مریض بن جائے اور خلجان دا محمد مہاز اللہ مریض بن جائے انشاءاللہ ریویتہ کھڑنے والیاں دے دماغ کی کیڑے پھوین رب دا قرآن تا محمد دی جوانی تی قسم پہ چیندہ ہے لہذا ریویتہ کھڑ کے میرے محمد دے متھے لامن والا خود کافر ہو سکتا ہے میرے محمد دی جوانی تے وجود جائے وقدی آسکتا ہے نراز ترے اندھے پہتے ہیں گلہ نہیں سمجھا نہیں پہی کہ ساریاں بہارہ دا خزانہ گیڑی کتا ہے بولو شاہ بس یہ رب دی کتا ہے جنہاں نے رب دے حکم دی عزت دے قدر کی تی پھر اللہ کریم نے اللہ دی قسمیں یہ جائے مسلمان دی ایسی عزت کر کے دکھائی ہے کہ اپنی قدرت دے کرش میں بھی اگر وکھانے پہ جائیں مگر مسلمان دی دنیت اللہ کانڈ نہیں لگا دے مسلمان وہ ہوندہ ہے جہاں فرما بردار کہیں دا ہوئے بولو اللہ دا حکم آوے سرڈا او تھے منہ کہ ہر دی کل دے اندر تعمیر دی گنجائش ہے مگر رب دے قرآن دے اندر ہیر پھیر کر دی تے ہاتھ رلاون ملاون دی گنجائش ہے کوئی دے ہون دو چار گلنہ تو انہوں قرآن دیے سنائیے اصحاب الیمین جہنمی ہو سنائیے اور ساہاب ہوسی مال کبے آتے ہیں مگر آج کبے آلے ترکڑے پہتے ہیں اے یمین آلے سوسطو سعودہ کار لاؤ ترکڑے ہو دو جارگلہ دسیت وار مسلمان رب دا غلام مر جاتا رب دا فرما بردار اللہ دا پھر وعدہ ہے یہ ساڑھی غلامی کرے اصلا پھر غلامی کرنے والدی عزت رو داغ لگا رہا نہیں رہا تعالیٰ کریم نے فرمایا ماشاءاللہ سوچار نہیں ہوگئے کتنے وجہ اصر دنماد تو سا پڑھ دے ہوئی تھے کتنے وجہ اصر دنماد کتنے وجہ کوئی ہے گل کرنے پڑھا رہا لے بہتہ دوڑی بوچیوں میں نظر آنی ہے پہنے نمازی جیتنے بیٹھے صرف ادھا گھنٹہ صرف ادھا گھنٹہ ہو رہے رہا موسلمان آدمی ہوئے موسلمان پھروں پہ عزت ہوئے خدا دی قسمیں ایسا بندہ اپنے دعوید غلط ہو سکتا ہے رب دا فیصلہ کری غلط رہے رب دا یہ خیصلہ ہے کہ جڑا مسلمان ہے وہ دوڑتے ہمیشہ میں رب دی امان ہی رہ رہے ہیں وہ سلامتی جی رہ رہے ہیں اسنو میں اللہ بے عزت ہوگا رہا نہیں نہیں اور یہ بھی زہرش رکھو اللہ نے جدہ بھی اپنے دین اسلام دا کم لیا تا نوجوانا کولو لیا کنہ کول لیا نوجوانا کولو یہ نہ سمجھا بھے بھوٹے سارے کافر ہو دے نہ نہ بزرگ بھی جڑے لو دعائیں کرے دے انہوں نے سپورٹ ہو دیے مگر دین دے اہم امور دے اہم کام جڑے ہیں وہ ہمیشہ رب اپنے دین دے نوجوانا کولو لائی دے اور تُوزہ بیٹھ رہے ہو بھے جتنے پیغمبر آئے سارے چالیس سال نے کڑی اور نوجوانا ہے وہ سمجھے دے پہے ہو نوجوانے تے دل جمسلہ پہ گئے رب نورب سموات والا عرض سمجھے دے سارے کیون lean جب دین دین دیں زرق تے د شد رہا نوجوانے جس رکے نادیاں ضرورت پیوریاں کر میں بعد کام económہ جدہ او ساٹھ ربے تلن ندو ومن دونی الہا جدہ کھوامن والا ہوئے تا بل اصمی کون کامنن تا کئی دے کامنن جدہ ساڈیاں جوانیاں ساڈیاں ضروریات پوریاں کرن والا ہوئے تا سانو بل کہیں اور جینے کوئے دے بوہے تے انجن دی ضرورت کوئی نہیں آئے تے ہک گل زیر دے اندر رکھو جدہ بندے دے دل دے اندر اسلام بڑھوئینا ہے اسلام بندے نو جدہ سمجھاوئینا ہے اللہ دی کسامنے یہ توانو آج میری انکل نا اکالت نا پیان لگ دیاں وین تا تاڑی مرضی ورنہ اللہ دا تران گوائے جینے دل نو دین لگ جاوئے او مومن تے دیندار دین نو اندر چھپا کے رکھ سگدہ نہیں دین تے پردہ مجبوروں کے زہر کر دینے کیوں؟ ایتو اللہ دا قرآن کے فرمان ہے جا کو جنہیےということ پردہ کسامنے میں فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُوهُمَ اللَّهُ وَيَلْعَنُوهُمُ اللَّاعِنُونَ جسنو دین دی سمجھ ویا جائے جسنو پتا بھی اے کہ قرآن دا مسلہ اے جسنو پتا اے اے کہ محمد دی سنت اے جسنو پتا اے کہ محمد دی آتا دی اے جیرا جاند اے کہ محمد دی شریعت یہ پہار اے مسلن جسنو پتا اے کہ قرآن دلائے سمو دعا کم مردے جیڑے قرآن علی باہر من نی بیٹھے ہو چلو جے مولیوں تو یرک دیو اے زبان نال لے آتے تلا دا مانا اے جیتا کرو چلا جسنو پتے سردے کوئی نہیں ہے جدہ قرآن نے واضح کر دیتا اے مگر مولیوں دا جے مسلہ بیان کرا مدہ میں نو مسید جو جواب نہ مل جانے جدہ محمد دی سنت خلاف کام پہ آندا ہوئے یہ جڑے اجتماعی دعائی بیٹھے من من مگئی دا اے محمد دی سنت مقابل دیتر بیٹھا کرے دا اے جے اے اور ایمام مدے مسلہ تے بیان کے اجتماعی دعائی مگاونیاں چھاڑ دے وے تا اے نو پتہ کے موقت دیاں میں نو پولے مار لے میرے قلوں مسید کھولے نی آئے سدھی گل لوگانو دے سندہ نہیں پیا مشرک دی کتھی دنیا دا دنیا دا کھا دی آندا ہے حالاکہ نو پتہ ہے کہ اللہ کریم فرماندہ ہے مشرک دا کتے نالویں پھیڑا ہے مشرک دا خنزی مالویں پھیڑا ہے مشرک دا دنیا سے خود ٹٹی ہے اے دے نیرے نا پہ لگے آئے مگر والویں امام دیاں زبیاں کھاندہ پہ آئے والویں اجنے دا پیچھا ہی آندا ہے اے تو آڈی کل نہیں اے مولویں دی کل ہے جیرے مولویں جان دے تے بوجھ دے تے سمجھ دے بھی مگر والویں اپنیاں امام دا بچا مان واسدے اپنیاں جماعتاں تھا مان واسدے بیلکل چھوڑتے بکوا سدے جاتے بھرے دن اللہ دی کس میں اللہ دا قرآن کیا پیاب فرماندہ آئے اے جڑا جان بجھ کے یک تمو نا میں رب دے قرآن دے پردہ پہندا آئے انہوں مفتی نہ پیکے آئے انہوں شیخ حلدیس نہ پیکے آئے انہوں اللہ مانا پیکے آئے اے توڑا نہ امامے نہ توڑا مفتیے نہ خطیبے نہ اللہ میں نہ مہرے نہ خانے نہ سیدے نہ فاسک فاجرداری لکیرالی رکھا وڑا والا دے آیا ہے بلکیو جے پندے دے کیا رہے اے اے کھا یلعنوہم اللہ جڑا میں رب دے قطاب پہ پردے پہندا آئے یلعنوہم اللہ اس کے میں اللہ دی لامت وصدی رہنی ہے کہ شبستی ہے جو مصدی ہے بولو جڑا ربی دی ہر گل مردہ ہے قرآن دی ہر گل دا خلاب مردہ ہے اور جڑا رب دی بہار وصدی رہنی ہے کہ شبستی ہے بولو تجڑا خدا دی دین دے پردہ پہندا ہے یلعنوہم اللہ اور تو تے خدا دی کیا ہے بولو اچھا تے سب تو پہلے اللہ نے لعنت کا انتکی دیا او خروج علی کا لعنتی او شیطانہ تُو میرے آدم سجدہ نے کیتا چل نکل جائی تُو تُو دیر کے امہ تو بھی کیا ہے بولو نا ہو رہا سب تو پہلے خدا دی لعنت کا انتکی آئی ہے بات جی حرد کی آئی نہیں تھی اچھا جاتے جاتے جو چھتے دھوکے ہیں پھدی انہیں پہ مولیا پردہ اللہ دے پاک پیغمبرنا اللہ کریم فرمانتا ہے اے ویک لانو جوانے ایک بیٹھا درخت تے تلے دوئے او دنال دنو جوان میلے تے ویندے پہن اونا بیلیاں تے سگیاں تے دوستانے رکھے اوہ یار کلیم اللہ بیٹھا ہے اگے تے ساڑے رلے میلے تے ویندہ خسرے بانتے لے دا قوالیاں کرائیں دا اگے تے جارویاں تے بارویاں تے کول تے دیجے تے سات دیاں دیکھا جو پٹیاں سلیاں ٹپولیاں کھاندہ آج ایک بکھرات رکھا دے تلے کیوں ہویا بیٹھا ہے اس جس وقت بے خیائے تے نیڑے گیا اوہ دے کلوان کے رمضان آتا ہے اوہ قلیم اللہ خانہ آج کئی بیماری لگی پہی یہی موہ تیرا مر جایا ہویا ہے آج بجائے آشربان پیوریان میلے تے بان کے کجران دی نسل بان کے نچنا آہ یار گلے بجائے آ یہ جو مزہ نہیں پیاندہ اگو قلیم اللہ خانہ دے رمضان آنا نہ بان بے ایمان آنا اور توڑی وڑیاں پے حیائیاں کی تیاں یا نہیں یار یہ سچی پچھے دا میرا دل اے بیٹھا دا ہے جس سانو اپنے قدرت دوں ہتھا نال بانا ہے کدھی وہ سدی بھی کوئی تاریف کر چھوڑایا کرایا ہو جدا پانایا سانو کسے تے اسم ہویاں دیاں کبران تے میں لے ماں نکلیں دے آئے میری خیرت برداشت نہیں کریں بھی جال یار چھوڑو اور توڑی وڑیاں پھیڑا تے بکریاں چرائیاں ایسے اور ساریاں سوٹیاں سٹھ دینے آئے تے اس خانہ ڈٹھے دے ہاتھ جہا تھا پھدا جدا کلیم اللہ خان نے گل سنائیے اوہ تے بھی ہانو لگ گئی اوہ بھی انو مزا میں لگ گیا نال بے گیا تے آ دا یار مہنو تا ملون دا دو کلائی مولوی تا نے بڑیا بدا اور کوئی مسئلے سناوے یا والو جڑے کو ڈگ گے پھٹے کلی ملانو آن دے یا اس نے اوہ مسئلے انو سنوے شروع کر دیتے رفتہ رفتہ اوہ دا دل نے پاک گیا جدا پہلے ایک کائی ہوڑ تو بان گیا جدا دو بیٹھے ول لگ دیاں لگ دیاں نوجوان ایک دی نظر پہ گئی اوہ دیکھو یار ساڑے دو سن کی تاوہ بیٹھے انہ دونے انہانو اشارے نال بلائے جدا آئے ان تقلیب اللہ خان ہے والو وہ مسئلہ تے سب کو انہانو ہی سب جانا شروع کی تا ول انہ تے دل دے اندر بھی گل بے گئی ول چل دیاں چل دیاں چوتھا گیا پجوا گیا سات جڑے میں لے کٹھے تھی گئے اس لئے انہ دا ڈر لے گیا ہوڑ یار اصا ہیک نہیں ہے بلکہ سات جڑے میں لگ دیاں اے مسئلہ سنو سمجھایا ہے تاکہ انہانو انہار جاہنم تو بچایا جائے مگر سارے ہکو جائے سے نالے نہیں ہوں دے کہ انہوں جوان کو نسلن کجران دی ہوں دے میں سمجھا مان والے انہوں کھڑ نہ لے ہو کے کتے ترہاں کٹے فیٹھو اے دے میں سمجھا مان والے انہوں چل دفاؤ تو بڑا مولوی آگیا ہے تو بڑا مسلمان آگیا ہے آج توڑی ایسا ایج دا مسئلے کوئی نام سنے جنے تو بڑا سنے ہی دا ہے تو تا بیرادری کلو نکھڑے اندہ پہ آئے تو تا آتا ہے کہ انہ دے جناد شریک نہیں ہوڑا تو تا انہ دے کل خانیاں تے نہیں آئی دا تو تا انہ دے کنجر خانے تے نہیں آئی دا اس وقت رمزان آتا ہے او یار جے توڑی کنجرام کنجر بنیا ریاں اور مسلمان ہویاں اور غلام ہویاں فرما بردار ہویاں رب دا اور جے توڑی کنجر ریاں تا کنجران دا بان کے ریاں جے مسلمان ہویاں تا رب دا بان کے راہ کے بھی کھامنا آیا ہے تو سا میرے نار رلو تے بھا میرے نار رلو خیر جدہ دبلی کمیں شروع کر دیتی ہے رفتہ رفتہ گلنا بڑے ریاں تا کا پڑنے شروع ہو گئیاں پٹڑے آنے جے سوار کا تے ایک گلنا نوجوان نا دیاں سڑیاں ایک دوے نو آنکھن لگایاں نمی نسل دو ہوئی ایک نوے کل ہو علڑے ہی نکے لائن اللہ ہم دو للڑے بھی نکے لائن اساں تا آج توڑی ہو جائے مسلے کوئی نام سنے این نوجوان نجڑے ہر کلیج و دی آبے اللہ اللہ اوٹڑنیوں توتھے بھی پڑنا فرمے موں کیوں موں کار بڑائی ویٹھے ہو سارے میرے نار پڑو اللہ 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 اجتا غرت ایمان دا سبوتی ہو این بلند واضنار پڑو تیری میری تصمی پڑی دی شادت فرشت ویرام دے دربار جنے اجتا کردے پڑ اللہ 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 لا ستارا إلا اللہ لا غفارا إلا اللہ لا صفیاء إلا اللہ لا قليمہ إلا اللہ لا الہ ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر